ہمیں بچوں کو کیسے ویلیوز دینی ہے کیسے ان بچوں کے اندر اچھے گون اچھی سوچ بار نہیں ہے اور کیسے پوزٹیف رہ کر ہم نے اپنے بچوں کو سفل بنانا ہے تو آئیے پھر سے کرتے ہیں پروفیسر قلویندر سنگھ جی کا ریڈیو خوشی پر ویلکم اور ان کے ساتھ ہم کریں گے خوب ساری باتیں تو پروفیسر صاحب ریڈیو خوشی نینٹی پائنٹ فور ایف ایم پر آپ کا پھر سے سواگت جی ساسیکال صاحب تو سر ہم دوبارہ پھر ریڈیو پر آگئے اور اس میں اب ہم نے ایک بات کر دی ہے کہ بچوں کے لیے کئی بار ایسا پیرنٹ سوچتے ہیں کہ بچہ اتنا میرے لیے ایمپورٹنٹ نہیں جتنا کہ بچے کی ترقی ایمپورٹنٹ ہے شاید یہی کارن ہے مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ ایک چودہ پندرہ سال کے بچے کو پیرنٹ کنیڈا کے جاج پہ چڑھا دیتے ہیں کہ بیٹے ایک بار جہاں سے ہم نے آپ کو دکا دے دیا اب آپ کی مرجی ہے کیسے آپ نے کہاں رہنا ہے کیا ہونا ہے اور میں تو کئی بار ایسے دیکھتا ہوں جو پیرنٹ اپنے بچے کو پروس کی دکان پہ لڑکی کو لڑکی کو اپنے پروس کی دکان پہ اکیلی کو راشن لینے نہیں بیزتے وہ ہی پیرنٹ اپنی بیٹی کو بعد میں جہاج پہ چڑھا کے کنیڈا پیز دیتے ہیں جب کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے اس کا مطلب کیا لیں کہ پیرنٹس کے لیے بچے زیادہ مہتہ پورن ہیں جہاں ان کا کیریار کیسے اس کو آپ جسٹیفائی کریں گے جی جی سب سے پہلے تو میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ایک نیم ہے اس نیم کو ہم سارے سمجھ لیں یہ نیم میں نے بہت سوچ کے وچار کے بھرے دنوں کے ایکسپیرینس کے بعد اچھے لوگوں کو سن کے پڑھ کے محسوس کیا اور بنایا تو وہ نیم کیا ہے تین چیزیں ہیں پہلا بچے بچوں کا ہونا دوسرا بچوں کا ہمارے سنگ ہونا ہمارے ساتھ میں رہنا اور تیسرا ان کی ترقی یہ نیم کے انوصار جس طریقے سے میں نے بچے ان کا ہونا پہلے نمبر پہ بتایا ان کا سنگ ہونا دوسرے نمبر پہ بتایا اور ان کی ترقی تیسرے نمبر پہ بتایا یہ نیم ہے اور اسی طریقے سے اگر ہم پارلن کریں گے تو صدیوں سے میں نے دیکھا کہ جو قرآنے لوگ تھے وہ بچے کے گنہ امگن کو باد میں ان کی ترقی کو باد میں بچوں کے ہونے کو سب سے زیادہ ویلیو کرتے تھے اور دوسرے نمبر پہ وہ اپنے سنگ رکھنے کو زیادہ ترجیح دیتے تھے تو دیرے دیرے یہ چیزیں ہوئی آرمی میں جانا شروع ہوا تو وہ بھی سمجھ میں آیا کہ یہ دیش کی جرورت ہے تو دیش کو اپنے سے مہتوکون مانا اور یہ کیا ہم پلٹا کر دیتے ہیں ہم کرتے ہیں بچوں کی اپرلبدی کو پہلے نمبر پہ رکھتے ہیں بچے ہمارے سنگ رہیں تو اچھی بات نہیں رہیں تو کوئی بات نہیں اسے دوسرے نمبر پہ رکھتے ہیں بچے جندہ رہیں یا نہ رہیں اسے تو ہم تیسرے نمبر پہ رکھتے ہیں ہاں جی تو آپ اپنے آپ پوچھئے کیا صحیح ہے کیا نہیں ہے یہ ایک منٹ میں اپنے آپ ہی ڈیسائیڈ ہو گیا جی بلکل کہ آپ کو کرنا کیا تہیئے اور کر کیا رہے ہیں ہاں جی اصل میں جو لوگ اپنے بچوں کو ودیشوں میں بھیجنے کے لیے بہت تکپر رہتے ہیں ہاں جی ان کے لیے میری ایک صلاح ہے جی کہ آپ ان سے تال میل بنائیں ہاں جی ان سے سمبند بنائیں بلکل ان سے جتنے من مطاب یا کہتے نا تو ہی آپ ہم ہم جی جاروں کے مطاب ہیں تو انہیں دور کریں دوسری بات جی آپ اس میں عمر کے دائرے کو مٹاؤ اور اکل کے دائرے کو تال میل میں لاؤ ہاں جی وچاروں کو ساتھ میں لاؤ اور یہ نا ایسا سمجھنا چاہیے کہ بھگوان کی دیوئی سب سے بیش قیمتی آمانت ہمارے پاس ہے اس آمانت کو ہم کتنا اچھے سے سنبھال کے اگلی جنریشن کے لیے اپنے بچوں کو سونپ کے جائیں گے ہاں جی کیونکہ کل کو آپ کا نام آئے گا یہ فلانے کا بیٹا بیٹی یا فلانے کی سنتان ہے ہاں جی ٹھیک ہے تو آپ کا نام کسی چیز کے ساتھ جا رہا ہے تو آپ کا نام خرام نہ ہو اس کی سوچ آپ کو آج سے کرنی چاہیے اپنے بچوں کی کوئی ڈنڈے سے کوئی بچے کو اچھا یا برا نہیں بنا سکتا برا تو بنا لے گا اچھا نہیں بنا سکتا جور دوردستی لانج یا ویدیشوں میں پیج کے جو کچھ بھی ہونا ہے وہ یہی پر ہونا ہے آپ ان کی اچھے طریقے سے پروریش کرنی کے لیے ان کے اندر جیسے عمر کا مٹھانے کا مطلب بھی ہے کہ آپ ان کے ساتھ بچوں جیسے بن جائیں اور ان کے ابھی پچھلے دنوں میں میں نے گرمت کلاس پچھلے چھ ہفتوں سے شروع کی تو آپ کو حیرانی ہوگی اس میں جو بچے آتے ہیں ان کا کوئی فرسٹ میں سیکنڈ میں تھرڈ میں سکھ تک کے بچے تقریبا ساٹھ پچاس ساٹھ بچے ہیں پھر اس کے بعد جو سکھ سے لے کر تین تک کے بچے ہیں وہ دس بارہ بچے ہیں اور اس کے بعد بڑے بچے کوئی بھی نہیں ہیں اور جو پیرنٹس ہیں وہ پندرہ بیس پیرنٹس ہوتے ہیں تو میں نے یہ سوچا یہ اتنے چھوٹے بچے کے ساتھ کیا بات کروں گا لیکن میں نے پہلے ہی دن اس بیریئر کو توڑا اور ان کے ساتھ بڑی بڑی باتیں کرنے شروع کری اور بکر کرنی بڑی سرال طریقے سے شروع کیا تو بچوں کو جب میں نے پوچھا بعد میں تو کہتے کہ سر آپ نے جو وہ بات تلکی نا اس بات کا مجھے یہ اثر ہوا ہے کہ آپ وہ بچہ جھوٹ نہیں بولتا بلکل جی میں نے وہ جو کہانی تنائی تھی تو اس سے یہ ہو گیا کہ بچہ ممی کے ساتھ گسے کے ساتھ بات نہیں کرتا نس بیئیو نہیں کرتا پہلے وہ جلدی نہیں اٹھتے تھے اب وہ سوڑے ارلی مورننگ اٹھے ہیں لگ پڑے پارک جانے شروع ہو گئے سکول جانے سے پہلے پہلے پارک جاتے ہیں ممی ڈیڈی کو ساتھ اٹھاتے ہیں میں نے ایک چیز دیکھی بچے کو اگر آپ بچہ سمجھتے ہیں تو دنیا کی سب سے بڑی بھول کر رہے ہیں بھول کر رہے ہیں بچے کو اگر آپ برابر سمجھتے ہیں تو ہی چیزوں میں صدھار اور بڑی چیز ہونے والی ہے اور انہیں ان کی کیئر کرو ان کی ٹینشن نہ کرو کیئر کرنا ایک چیز ہے ٹینشن کرنا ایک ہے ٹینشن سے آپ ٹینشن دیتے بھی اور لیتے بھی ہو کیئر کرنے سے آپ پیار دیتے بھی اور لیتے بھی ہو ایسا میرا مانہ ہے برکل برکل سر یہ چیز آپ نے کہی اور ایک بات پہلے نا میرے مینڈ میں آئی ایکچلی ایک بہت اچھی بک لکھی ہوئی ہے اس کا نام ہے ریٹ ریس اس میں ایک کنسپٹ دیا ہے رچ ڈیڈ اور پور ڈیڈ کا بک ہے بہت اچھی بک ہے منی منیزمنٹ کے اوپر ہے انہوں نے ایک بات کہی کہ ہم سبھی لوگ جو ایک ریٹ ریس میں پڑے ہوئے ہیں ریٹ ریس اسے ہے کہ ہم لوگ پہلے تو کرزہ لیتے ہیں پھر اس کرزے کو تارنے کے لیے اور مینٹ کرتے ہیں اور پیسے کما کے کرزے میں دے دیتے ہیں پھر اور مینٹ کرتے ہیں اور ہمارا جو کرزے کے لیمٹ ہوتی ہے اور بڑھ جاتی ہے پھر ہم اور کرزہ لیتے ہیں اس میں ہم پڑے رہتے ہیں اور ایک مشین بن جاتے ہیں کیونکہ یہ مشین جے کر ہم بات کریں تو آج کی ڈیٹ میں شاید جتنے بھی پنجابی لوگ ہیں سبھی کا ایک نہیں بیس بیس تیس تیس لوگ کنیڈا میں بیٹھے ہیں ادھر ایک سن نمبر چلتا ہے اور سن نمبر پہ جتنا آپ لون کلیر کرتے جاتے ہیں آپ کی لیمٹ اتنی بڑھتی جاتی ہے اور پوری کی پوری زندگی ہی ان کی ایک مشین کی طرح کام کرنے والی بن گئی ہوئی ہے تو ہم یہ ہی جاننا چاہیں گے پھر اس میں ہوتا کہ ہم پیرنٹرین کی بات کر رہے ہیں میں تھوڑا سا ایک اگزمپل اور دے لوں میں نے امریکہ میں دیکھا ہے کہ پہلے تو وہ بیس پچیس لاکھ رپے کہ ڈالر کا ایک گھر خرید لیتے ہیں پھر اس گھر کو کلیر کرنے کے لیے بچے کو انڈیا بیج دیتے ہیں کہ دن رات منت کر کے اس کی ہاں کشتیں اتارنی ہیں اور جب بچہ ان سے دور ہو جاتا ہے تو بچے میں ایک اور ان میں گیپ آ جاتا ہے ایموشنل گیپ اور اس کے بعد بچے کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں بنتی اور پھر وہ دکھی ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا کیوں نہ ہم شوٹے گار میں رہ لیا تو یہ سارے کا سارا جو پرسیس ہے نمبر ون تو ریٹ ریس میں پڑنا نمبر دو یہ مشین بن جانا یہ کہاں تک صحیح ہے آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں جی جی سب سے پہلی بات سے یہ ہے جی قدرتی ہونا چاہیے سو بھاوک ہونا چاہیے اب کسی بھی چیز کی ایک اپنی اون آئیڈنٹیٹی ہوتی ہے آپ اپنے کسی کو میوزک کا شونک ہے کسی کو گانے کا شونک ہے کھیل کو کا شونک ہے کسی کو اپنا ڈیبیٹ کا شونک ہے میتیمیڈکس کا شونک ہے بہت سے لوگوں کے بہت الگ 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 شونک ہے اگر ہم بچوں کو ان کے شونک پہچان کر ان کی شونک کے زیادہ امپورٹنٹ ہے سہلی بات دوسری بات ہم 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 جی بلکل جی بہت اچھی باتیں جو مچھلی بلکل سر مچھلی کو پیڑ پہ جیت جست لیکن چیتا کو جمین پہ تیج بھاگنے کے کمپیڈیشن میں ہوتارے گے تو وہ جیت جائے گا ہم کیا کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ چیتا کو تو پانی میں تیر کر کے جیتنا ہے اور جو مچھتی ہے اس کو پیڑ پہ چڑھ کے جیتنا ہے اور جو بندر ہے وہ جمین پہ بھاگ کے جیتے اب یہ کوششیں تو بندر بھی کر رہا ہے کوششیں تو مسلی بھی کر رہی ہے کوششیں تو چیتا بھی کر رہا ہے لیکن تینوں ہی ہار دے جا رہے ہیں یہ ہمارے سماج کی ایک ایسی حالت ہے کہ ہم جانتے ہیں چیتا کو چیتا والا کام مچھلی کو مچھلی والا کام اور بندر کو بندر والا کام سمجھائیں سمجھیں اور اس کے بعد پھر دیکھیں ریزلٹ ہماری جو دکتیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں بچوں کے اندر فرسٹریشن پیدا کرنے والی ہے انسان بنائیں انسانیت پیدا کریں ایک دوسرے سے پیار پیدا کریں بچہ اتنا پہلے پریشان ہوتا ہے اگر وہ بائک سکوٹی سے کہیں جا رہا ہے اور سامنے دیکھتا ہے کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو رکھا ہے تو وہ رکھتا بھی نہیں ہے وہ دیکھتا بھی نہیں ہے کوئی مر رہا ہے کہ نہیں اور بعد میں پتا رہا گے کہ اسی کا کوئی رشتہ جار تھا اور on the contrary اس کی اپنی بائک سکوٹی کار سے کسی کی ایکسیڈنٹ ہو جائے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں کسی طریقے سے بچ کے نکل جاؤ میرے کو کوئی پولیس وارے نہ پکڑ لیں ہم انسان پیدا کر رہے ہیں یا انسانیت کو مار کے مشینیں پیدا کر رہے ہیں وہ ایک بہت بڑی بات ہے گصہ سوارت یہ بہت چہتا طریقے سے بڑھ رہا ہے مستی کم ہو رہی ہے ایک آنند کم ہو رہا ہے اور پتہ کیا ہے ہر جگہ پہ آپ دیکھو گے کہتے ہیں نا بچے بھگوان کا روپ ہے وہ بچے کیوں بھگوان کا روپ ہے کہ چھوٹے ہوتے ہو تو انہیں کوئی چنطہ نہیں ہے گودھ کے لیے پیسے کماؤ کے لانے ہیں روٹی کے لیے پیسے کماؤ کے لانے ہیں یار یہ کرنا ہے آج ہم نے مارس لانے کے لیے بچوں کو وارے ہاں وارے کچھ بچوں کو میں دیکھتا ہوں جن کی سات سات تیوشنیں لگی ہوئی ہیں تین چیزیں وہ تبلہ بھی سیکھتا ہے وہ سویمنگ بھی سیکھتا ہے وہ بیڈمنٹن بھی سیکھتا ہے اس کے لیوہ سات سبجیکٹ ساتھوں سجیکٹس کی پڑھائی بھی کرنے کے لئے ٹکشن لگا رہا کیے کے علاوہ وہ سکول میں بھی پورا اس کو ٹائم دینا ہے ارے وہ جس دن چھٹی ہوتی ہے وہ گیارہ بجتہ بارہ بجتہ گجارہ سو کہ ہی نہیں اٹھتا اس کو ایسا لگتا جیسے کی ایک ریلیکس ملا تو کہیں نہ کہیں ہم مشینیں بناتے جانے ہیں تو مشینوں کے آج تو پھر اسی طریقے سے الگ ہو جائیں گے ہر ایک میں رب دیکھنا سکھیں ہر ایک میں پیار دیکھنا سکھیں ہر ایک میں سوارت اور ہر ایک میں گصہ بھرنے کا جو ہم کام کر رہے ہیں یہ میرے کو لگتا ہے یہ کہ ٹھیک نہیں ہے چوہوں کی طرح دوڑ میں بچوں کو ہم نے شامل کر رکھا ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمارے اوپری واپس وار کرے گا اور ہمیں جب ان کی بچوں کی ضرورت ہوگی تو اُس سمیہ ہمارے سے بجوہ لیں گے اور لے بھی رہے ہیں بہت سارے بجرگ اپنے الاتحرموں میں ٹائم نکال رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کے ٹائم پر بچوں کی اس طریقے سے کیئر نہیں کی لیکن اسی جگہ پر کئی بچوں کی بابا اپنے بہت اچھے سے کیئر کی لاپروائی نہیں کی آج وہ بہت ساری کیئر ان کی طرف سے ان کو کر رہے ہیں ہم گاہے بگائے بہت مہیمتہ سے کیئر کریں کہیں گلتی سے بھی ان کی لیے ہم گلت کوئی سیپ نہ اٹھائیں بلکل جی بہت بڑی اثارے باتیں کی اور ہماری یہ باتیں کنٹینیو ایسے ہی چلتی رہیں گی اور ابھی ہم بہت کچھ پروفیسر کلویندر سنگھ جی سے سیکھیں گے اپنے بچوں کے سمبند میں کہ کیا ہم نے اپنے بچوں کے لیے کرنا ہے کیا نہیں کرنا کیسے ہم نے اپنے بچوں کو all the best بنانا ہے بٹ اس کے پہلے لے رہے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد پھر کریں گے خوب ساری باتیں پروفیسر کلویندر سنگھ جی سے بنے رہے ہیں ریڈیو خوشی 90.4 ایف ایم پر اسی طرح ہیں